موسیقی حضرت امیر مختار ایک ہجری کو مکہ کے علاقے الحجاز میں پیدا ہوئے آپ کا نام المختار ابن ابو عبیدل ثقفی تھا آپ کے والد کا نام حضرت ابو عبیدل ثقفی تھا اور آپ صحاب رسول میں سے تھے آپ کی والدہ کا نام بی بی حسنہ تھا آپ کی لو بہنیں جنابِ صفیہ اور جاریہ تھیں آپ نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی جنابِ مختار کی والدہ بی بی حسنہ فرماتی ہے جب جنابِ مختار اس دنیا میں آنے والے تھے تو میرے خواہ میں کوئی آتا اور کہتا مبارک ہو تیرے بدن سے ایک ایسا بچہ آئے گا جو بڑا ہو کر شیر کی طرح بہادر ہوگا اس کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ کامیاب ہوگا اور کہا یہ بچہ اہلِ بیت کا دوست ہوگا اور اہلِ بیتِ رسول کے دشمنوں کو قتل کرے گا اور ایک روایت میں ہے امام علی علیہ السلام مدینہ کی ایک گلی سے عزر رہے تھے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ان بچوں میں جنابِ مختار بھی تھے امام علی علیہ السلام نے جنابِ مختار کو گود میں لیا اور بٹھایا پیار کیا اور فرمایا اے میرے فرزن وہ زمانہ کب آئے گا جب تو ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے گا یعنی جنابِ مختار کو بڑا ہو کر ایک عزیم استقام لینا تھا آپ کی عمر جب چار سال تھی تو آپ نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا آپ نے چھوٹی ہی عمر میں قرآن، احدیث اور دین کا علم حاصل کر لیا تھا اس کے علاوہ گھر سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی اور دلوار چلانا بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا آپ کی عمر جب تیرہ برس تھی تو آپ کے والے جنگِ قیس میں شہید ہو گئے تھے اور آپ بھی اس جنگ میں شریف تھے اس کے بعد آپ اپنے چچا کے ساتھ کوفہ چلے گئے اور وہاں رہنے لگے امام حسین اپنے آخری خطبے میں فرماتے ہیں یہ جو میرے سر پر امامہ دیکھ رہے ہو یہ میرا نہیں، یہ میرے نانا رسول اللہ کا ہے یہ جو عبا دیکھ رہے ہو یہ میری نہیں، میرے نانا کی ہے یہ جو قبعہ دیکھ رہے ہو یہ بھی میرے نانا کی ہے اور سب رونے لگے امام حسین نے کہا میں نے تمہیں دکھا بھی دیا اور تم رو بھی رہے ہو بگر پھر بھی تم مجھے قتل کر دوگے اس کے بعد امام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارہ آج یہ سارے میرے دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میرا ایک ہی چرم بتاتے ہیں کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی پروردگارہ بنی سکیف سے اس جوان کو ان پر مسلط کر دے جو میرے ہر قتل کا بدلہ ان سے لے اور پھر وہ ہی ہوا جناب مختار نے ساڑھے سترہ مہین حکومت کی اور ہر ایک ظالم اور قاتل کو چن چن کر قتل کیا آپ کو حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے پر عبید اللہ ابن زیاد نے تین یا چار برس قید رکھا اور واقعہ کربلا کے وقت بھی آپ زندان میں تھے جب جناب مختار کو قید میں اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین کوفے آ رہے ہیں اور یزید کے کہنے پر ابن زیاد اسی ہزار کے لشکر کے ساتھ امام حسین کو رستے میں ہی قتل کرنے کے لئے نکل گیا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی افسوس میں دشمن کی قید میں ہوں اور اپنے مولا کی مدد کے لئے نہیں جا سکتا کاش میں یہاں قید نہ ہوتا واقعہ کربلا کے بعد جب آپ کو قید سے رہائی ملی تو ایک ایک کر کے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا جناب مختار اور ابراہیم ابن مالک اشتر نے جن یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں عبید اللہ ابن زیاد حرملہ عمر ابن سات شمر ابن زلجوشن اور ستر ہزار سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا جناب مختار کی شہادت چودر عمضان کو کوفہ میں ہوئی اور آپ کو مسجد کوفہ میں حضرت مسلم کے روزے میں سپردخواد کر دیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی